السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا دشمن کے جاسوس ہمارے لشکر میں موجود ہیں ان کی تلاش کرنی چاہیے اور جتنے بھی راستے قلعہ حلب سے کسی طرف جاتے ہیں ان سب پر اسلامی دستیں متعین کر دیں چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت طفیل العددی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت میسرہ بن مسروق العبسی رضی اللہ تعالی عنہ کو حلب کے راستوں پر متعین کر دیا ان تینوں نے تمام راستوں کی نگرانی اس شدت سے کی کہ اہل حلب کا قافیہ تنگ ہو گیا ادھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو جاسوسوں کی تلاش پر مقرر کر دیا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے معتمدوں میں کئی لوگوں کو اس کام پر معمور کیا اور یہ سب جاسوسوں کی تلاش کرنے لگے ایک روز حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر میں جاسوسوں کی تلاش کے لیے گشت کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک عرب کو دیکھا جو کمبل کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا انہوں نے غوش سے اسے دیکھا دیر تک دیکھتے رہے پہچاننے اور شناخت کرنے کی کوشش کی لیکن نہ پہچان سکے وہ اس کے پاس گئے اسے سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت کیا تم کن عربوں میں سے ہو اس عرب نے جواب دیا میں اہل یمن سے ہوں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے کس قبیلے سے ہو عرب قبیلہ غسان سے یہ کہتے ہی عرب کچھ گھبرا گیا وہ کچھ غلط کہنا چاہتا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے اصلیت ظاہر کرا دی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسے ہراست میں لے لیا وہ سمجھ گئے کہ وہ عرب جبلہ کے ہمراہیوں میں سے ہے چنانچہ انہوں نے فرمایا خواری ہو تج کو اے دشمن خدا تُو یقیناً عرب منتصرہ سے ہے نصرانی ہے اور یقنہ کا جاسوس ہے عرب نے کہا الزام نہ لگائیے میں مسلمان ہوں چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے اور فرمایا اے سردار اس عرب کے معاملے نے مجھے حیرت میں ڈالا ہے یہ کہتا ہے کہ قبیلہ غسان سے ہے اور مسلمان ہے میں کہتا ہوں یہ نصرانی ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی آزمائش کرو چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اس سے فرمایا اے برادر عربی اٹھ وضو کر اور دو رکت نفل نماز پڑ عرب خبر آ گیا اس نے کہا میں مسلمان نہیں نصرانی ہوں اور یقنہ کا جاسوس ہوں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدبخت اپنی قوم کی خبریں عیسائیوں کو پہنچاتا ہے عرب میں نے غلطی کی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تو تنہا ہی ہے عرب نہیں ہم تین آدمی تھے دو قلامیں واپس جلے گئے میں رہ گیا تھا میں مسلمان ہوتا ہوں ہر زمانے میں جاسوسی کی سزا موت رہی ہے اس روشن اور محذب زمانے میں بھی جاسوسوں کو گولیوں سے اڑا دیا جاتا ہے لیکن آئین اسلام یہ ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو جائے تو وہ جاسوس ہو یا قاتل پھر اس سے باز پرس نہیں کی جاتی چنانچہ اس کے مسلمان ہوتے ہی اسے رہا کر دیا گیا مسلمان حلب کا محاصرہ کیے کئی مہینے تک پڑے رہے مگر کلا فتح نہ ہو سکا اس محاصرے میں مسلمانوں کو زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑیں کیونکہ جب مسلمانوں کو یقنہ ذرابی غافل دیکھتا تو شب خون مار کر انہیں نقصان پہنچا دیتا تھا ایک روز پھر ایسا ہی اتفاق ہوا کہ رات کو یقنہ نے شب خون مارا مسلمان غافل تھے مگر وہ جلد ہی ہوشیار ہو گئے اور انہوں نے یقنہ کے بہت سے سپاہیوں کو مار ڈالا جب یقنہ واپس بھاگا تو چند مسلمانوں نے قلعہ کے دروازے تک اس کا تعاقب کیا ایک شخص بلند آواز سے پکار رہا تھا مسلمانوں دوڑو ہم قلعہ میں ضرور داخل ہو جائیں گے لیکن زیادہ مسلمان وہاں تک نہ پہنچ سکے اور تعاقب کرنے والے لوٹ آئے صبح کا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمان عمرہ سے دریافت کیا رات کون شخص آواز دے رہا تھا کہ ہم قلعہ میں ضرور داخل ہو جائیں گے ایک شخص روسائے بنی ذریف میں سے کھڑے ہوئے ان کا نام حضرت سراقہ بن مرورس رضی اللہ تعالی عنہ تھا انہوں نے فرمایا اے سردار وہ میرے غلام حضرت دامیس رضی اللہ تعالی عنہ تھے ان کا نام دامیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور کنیت ابو الحول ہے وہ دامیس ابو الحول رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہیں نہایت بہادر اور جنگی تدابیر سے خوب واقف ہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ذرا اسے بلوائیے تو فوراں حضرت دامیس رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوائی گیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا وہ پستا قد مگر گٹھیلے جسم کے تھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا دامیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اہل الرائے ہیں اس قلعہ کے فتح کے باب میں کوئی مفید مشورہ دیں حضرت دامیس رضی اللہ تعالی عنہ میرے خیال میں اس قلعہ کا جورش کر کے فتح کرنا یا محاصرے میں تنگی کر کے کامیاب ہونا مشکل ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی تو دریافت کرتے ہیں کہ کیا تدبیر کی جائے حضرت دامیس رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو مجھ پر چھوڑ دیں میرے ساتھ تیس آدمی کر دیں ہم دن میں پہاڑی غار میں چھپ جائیں گے اور آپ تمام لشکر لے کر یہاں سے کوچ کر جائیں لیکن دور نہ جائیں اور جب میرا قاسد پہنچے فوراں واپس آ جائیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی رائے پر عمل کیا تیز شیران اسلام کو حضرت دامیس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا حضرت دامیس رضی اللہ تعالی عنہ ایک غار میں جا چھپے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام لشکر کے ساتھ اس طرح کوش کیا جیسے وہ پیچھے بھاگے جا رہے ہوں یقنہ نے فشیل پر کھڑے ہو کر دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا کچھ دور چل کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو پانچ سو سوار دے کر ہدایت کی کہ وہ لشکر کے پیچھے آہستہ آہستہ اس طرح آئیں جیسے وہ حفاظت کر رہے ہوں مطلب یہ ہے کہ آپ حلب سے دور نہ ہو جائیں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ دستہ لے کر پیچھے ہو گئے جب رات آئی تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ حلب سے چند ہی میل کے فاصلے پر ٹھہر گئے ادھر حضرت دامس رضی اللہ تعالی عنہ تیس مسلمانوں کو لے کر کمین گاہ سے نکلے اور قلعہ کی فصیل کے گھر پھرنے لگے انہوں نے ایک برج میں خاموشی دیکھی وہ اس برج کے نزدیک بیٹھ گئے اور اپنے کندھوں پر ایک آرابی کو سوار کرایا اس پر دوسرے کو بٹھایا اسی طرح سات آدمیوں کو ایک دوسرے پر بٹھا دیا پھر انہیں کھڑا ہونے کے لیے کہا یہاں تک کہ ساتوں کھڑے ہو گئے سب کے بعد حضرت دامس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اس طرح پہلا آدمی برج میں داخل ہو گیا اس نے اپنا امامہ لڑکا دیا اور پھر دوسرے مسلمان بھی برج میں پہن گئے یہاں تک کہ اٹھائیس آدمی برج میں داخل ہو گئے اب حضرت دامس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بقیہ دو آدمیوں سے فرمایا آپ دونوں تیزی سے دوڑے چلے جاؤ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دو کہ ہم قلعہ میں داخل ہو گئے ہیں جلد آ کر مدد کریں دونوں پاپ عادہ وہاں سے روانہ ہو گئے حضرت دامس رضی اللہ تعالی عنہ بھی برج پر چڑ گئے انہوں نے برج کے محافظوں کو شراب میں سرشار پایا انہیں قتل کر کے ان کی لاشیں قلعہ کے نیچے پھینک دیں حضرت دامس ابو الحوض رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو ساتھ لے کر نہایت احتیاج سے نیچے قلعہ کے سہن میں اترے اگرچہ رات زیادہ ہو گئی تھی لیکن رومی اس خوشی میں کہ مسلمان محاصرہ اٹھا کر چلے گئے تھے جشن منا رہے تھے ناچ گانا ہو رہا تھا نیچ شراب کے دور چل رہے تھے اس بزم عشرت میں کافی روشنی ہو رہی تھی مسلمان آشتگی اور احتیاج سے زینے سے اتر کر دروازے کی طرح بڑھے اتفاق سے چند رومیوں نے انہیں دیکھ لیا انہوں نے شور مچایا مسلمان آگئے مسلمان آگئے تمام قلعہ اس شور سے گھونڈ اٹھا مسلمان لپک کر دروازے پر پہنچے انہوں نے محافظوں کو قتل کر کے قلعہ کا پھاٹک کھول دیا اس عرصے میں چار ہزار رومی مسلح ہو کر مسلمانوں پر آٹھ اٹھے صرف اٹھائیس مسلمان ان کے مقابلے میں آگئے انہوں نے نہائی صرف روشی اور بڑی دلیری سے جنگ شروع کر دی جھپڑ جھپڑ کر عیسائیوں پر حملے کر کر کے انہیں قتل کرنے لگے بہت سے رومیوں کو مار ڈالا مسلمان بھی شہید ہونے لگے چونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی اس لیے وہ لڑتے لڑتے تھک گئے ان کے بازو شل ہو گئے قوت جواب دے گئی ہر مسلمان بری طرح مجروح ہو گیا حضرت دامس ابو الحوض رضی اللہ تعالی عنہ نہائیت جوش اور بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے انہوں نے بے شمار رومیوں کو مار ڈالا تھا لیکن رومیوں کے تیروں نیزوں اور تلواروں نے ان کے بدن کو بھی چھلنی کر ڈالا تھا جسم کا کوئی عز زخمی ہونے سے باقی نہ بچا تھا تہتر زخم ان کے بدن پر آئے تھے ان زخموں سے اس قدر خون بہ گیا تھا کہ ان میں کھڑے رہنے کی بھی قوت باقی نہ رہی تھی مگر اب بھی وہ دشمنوں کے حملے روک رہے تھے تمام مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ان کی موت یقینی ہے کیونکہ اب ان میں مدافعات کی قوت بھی باقی نہ رہی تھی صبح کے آثار ظاہر ہو گئے تھے رات کا اندھیرہ چھٹ گیا تھا اور اجالہ پھیل گیا تھا اس وقت تک آٹھ مسلمان شہید ہو چکے تھے اور بیس کی حالت ابتر ہو چکی تھی دفعاتا انہوں نے اللہ اکبر کا شور سنا وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مدد بھیجی ہے ان کے حوصلے بڑھ گئے سب سے پہلے کلامیں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے انہوں نے للکار کر فرمایا میں خالد ہوں سیف اللہ دلیروں سے میری دلیری کا حال پوچھو یہ کہہ کر انہوں نے حملہ کیا ان کے ساتھ پانچ سو مسلمان تھے وہ کلامیں گھس کر پھیل گئے اور انہوں نے رومیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف حملہ کرتے تھے رومیوں کا ستھراؤ کر ڈالتے تھے اس وقت تمام رومی لشکر مسلح ہو کر آگایا تھا خون ریج جنگ شروع ہو گئی تھی رومی کفے افسوس مل مل کر کہتے تھے کہ یہ مسلمان قلامیں کیسے آگئے کہاں سے آگئے تھوڑی ہی دیر میں ہزاروں رومی مارے گئے انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور امان امان چلانے لگے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ موقوف کر دی اس وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مات تمام لشکر کے آگیا اس وقت یقنہ آیا وہ لباس شاہانہ پہنے ہوئے تھا اس نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر عربی میں گفتگو کی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ وہ عربی نہیں جانتا انہیں تعجب ہوا انہوں نے فرمایا میں نے سنا تھا تم عربی نہیں جانتے یقنہ یہ سچ ہے مجھے ایک رات میں عربی آگئی ہے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیسے یقنہ رات جم میں سویا تو آپ کے یعنی مسلمانوں کے معاملے میں غور و فکر کر رہا تھا اسی حالت میں نیند آ گئے خواب میں میں نے ایک ہستی کو دیکھا ان کا نورانی چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن تھا میں نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں انہوں نے ارشاد فرمایا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں تم اپنے بھائی کے کتب خانے میں جا کر دیکھو جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کتابوں میں ذکر ہے وہ میں ہوں میں نے درخواست کی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے مجھے عربی آ جائے انہوں نے دعا کی میں عربی بولنے لگا اسی وقت میری آنکھ کھل گئے میں اپنے بھائی کے کتب خانے میں گیا وہاں میں نے کئی کتابوں میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک پڑھا میں مسلمان ہو گیا ہوں اب آپ کے سامنے پھر کلمہ پڑھتا ہوں چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا مسلمان اس موجزے سے بہت خوش ہوئے انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا یقنہ کا نام عبداللہ رکھا گیا اس طرح قلعہ حلب پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا